موسیقی موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدی غربت اور بیروزگاری نے لوگوں سے برداشت کا حوصلہ بھی چھین لیا ہے اور وہ زرہ زرہ سی بات پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں مرید کے میں بھی جب دو رکشور ڈرائیورز معمولی سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھے تو معاملہ کہاں تک پہنچا آئیے دیکھیں سواریوں کے بیٹھانے پر اکثر بس ٹینڈوں پر لڑائی جھگڑوں کے واقعات معمول کی بات ہے لیکن ایسے جھگڑے معمولی نویت کے ہوتے ہیں جن کے سلاح صفائی ہو جاتی ہے مگر مرید کے کے علاقے بھائیاں والا میں رکشور ڈرائیورز تارک اور بابر بھلک عرصہ دراز سے اڈے میں اکٹھے کام کر رہے تھے اور سواریاں بیٹھانے پر ان کا اپس میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا جس کے بعد اڈے میں موجود لوگ ان کی آپس میں سلاح کروا دیتے تھے چاند دن پہلے ان دونوں کے درمین سواریاں بیٹھانے پر ایک دفعہ پھر لڑائی ہوئی لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے معاملہ رفا دفعہ کروا دیا جس پر بابر تو وہاں سے چلا گیا لیکن تارک اڈے ہی میں موجود رہا رکشہ چلاتے تھے جن جس پارٹی کا یہ قتل ہوا ہے ان کا بچہ دو سواریاں لے کر آیا اڈے پہ اور ملزمان پارٹی کا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ سواریاں آپ نے کیوں بٹھائی ہیں تو اس بنا پہ ان کا جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کا ہٹھٹا کر دیا بابر بھولر نے اس بات کو دل میں رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد بابر اور اس کے بھائی اسلاح سے لیس ہو کر موقع پر پہنچ گئے اور دوبارہ جھگڑا شروع کر دیا اس لڑائی کے دوران بابر کے بھائیوں نے فائرنگ کر دی اسے موقع پر موجود تارک اور اس کا چچا اشرف اور صلح کروانے کے لیے آنے والے دو افراد منیر اور تنویر شدید زخمی ہو گئے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی لڑائی ہوئی تھی لیکن ہم صلح کرا دیتے تھے اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا اور جب ہمیں لڑائی کا پتہ چلا تو ہم صلح کرانے کے لیے دوبارہ پہنچے لیکن بابر کے بھائیوں نے ہماری ایک نہ سنی اور اندھا دن فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے ہم چاروں لوگ شدید زخمی ہو کر گر گئے تارک اور اس کا چچا اشرف زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جس کا مقدمہ پولیس نے نامزد ملزمان کے خلاف ترج کر لیا لیکن کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا مقتولین کے لوائے ان کا کہنا ہے کہ ملزمان ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہم نے پولیس کو بھی آگاہ کیا ہے لیکن پولیس کے کان پر چون تک نہیں رینگ رہی اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کے تمام تر ذمہ داری پولیس پر آئید ہوگی میرا سوہا گجڑ گیا اور ہماری بات بھی کوئی نہیں سن رہا ہم جب بھی پولیس سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹوٹ کے پڑ جاتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تمہیں بھی حوالات میں بند کر دیں گے اور ہم خوف کے مارے گھر آ جاتے ہیں میرے بچے روزانہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں میں ان کا باپ کہاں سے لاؤں اور پولیس ملزمان پکڑنے کی بجائے ہمیں ہی دھمکیاں دے رہی ہیں جس کی وجہ سے ملزمان کا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے اور وہ بھی ہمیں مختلف لوگوں کے ہاتھوں دھمکیاں بھیجوا رہے ہیں ہماری التجاہ ہے کہ ہمارے گھرانے کو انصاف دلائے جائے مقتولین اپنے اپنے گھروں کے واحد کفیل تھے مقتولین کے لواہکین کا کہنا ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس لڑائی کی آر میں ملزمان نے ظلم کی انتہا کر دی ملزمان نے ہمارے دو گھروں کے جوان سہارے چھین لیے اور وہ دونوں ہی پورے کمبے کو کما کر پال رہے تھے اور اب ہمارے گھروں میں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جس بچے کو میں نے اپنے ہاتھ سے جوان کیا اسے ہی اپنے سامنے من و مٹی تلے چھوڑنے کے لیے لے گئے میں کس کے آگے اپنا دخ بیان کروں تارک اور اشرف کے اہل خانہ انصاف کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں انہوں نے وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف سے انصاف کی اپیل کی ہے کامیرامین مرتجی زجاز کے ساتھ غالب عباس سما مرید کے آج کے دور میں کسی تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان کے لیے بغیر پیسوں اور سفارش کے سرکاری نوکری حاصل کرنا ممکن نہیں ایسے میں اگر کوئی اسے پیسے لے کر سرکاری ملازمت دلوا دے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا لہور میں ایک شخص درجنوں افراد سے رقم لے کر انہیں موچوے پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں نوکریوں کے لیے بھڑتی کے لیٹر تقسیم کرتا رہا سب کچھ کیسے ہوا آئیے دیکھتے ہیں ایس پی صدر وین کو چند افراد کی طرف سے درخواستیں ملیں کہ عزیز اور حمان نامی ایک شخص ان سے سرکاری ملازمت دلوانے کے بہانے لاکھوں روپے بٹور چکا ہے اور اب پیسے واپس نہیں کر رہا ایس پی صدر نے تفتیش کے لیے مانگا منڈی پولیس کی ایک ٹیم تشکیل دی اس ٹیم نے ملزم عزیز اور حمان کے خلاف انکوائری شروع کی تو معلوم ہوا کہ ملزم نہ صرف نوکری کا جانسہ دے کر لاکھوں روپے ہتھیا چکا ہے بلکہ کئی نوجوانوں کو موٹر وے پولیس سمیت دگر محکموں کے جالی بھرتی لیٹر بھی دے چکا ہے جس کا انکشاف اس وقت ہوا جب چند نوجوان یہ جالی لیٹر لے کر ملازمت کا چاہ لینے پہنچ گئے پولیس نے مختلف جنگوں پر چھاپے مار کر ملزم عزیز اور حمان کو حراست میں لے لیا ملزم سے جالی دستاویزات بھی برامد ہوئی ہیں ہمیں کمپلینٹس رسیب ہوئی تھی کہ کوئی گینگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے جو لوگوں کو جالی الارٹمنٹ اس کے ریکروٹمنٹ لیٹر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اور جو ہے نا سی سی پیو آفیس کے ڈی اے جی انویسٹیگیشن آفیس کے اور اس طرح کے مختلف آفیس کے فیک جو ہے وہ لیٹرز ریکروٹمنٹ کے اور انرولمنٹ کے وہ ایشو کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ایک ملزم تھا اس کو اریسٹ کر لیا جس کا نام عزیز الرحمن ہے اور یہ شیخ خوبرا والی سائٹ کا رہنے والا ہے ابھی ادھر ہے اور انفرچنیٹی آپ کو یہ سن کے احرانگی ہوگی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اشفاق نام کا بندہ ملا ہوا ہے اور یہ ٹوٹل فیک لیٹرز بنا کے وہ پتہ نہیں کوئی بیسیوں لوگوں کو جو ہے نا یہ اس طرح پاگل بنا کے اور ان سے وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ہڑپ کر چکے اور کھا چکے ہیں ملزم عزیز الرحمن نے پولیس راست میں بتایا کہ وہ اکیلہ یہ کام نہیں کرتا بلکہ اس کے گروہ میں دیگر کئی افراد بھی ہیں جن کی پشت بنا ہی اشفاق نامی شخص کرتا ہے یہ گروہ نوجوانوں سے رقم لے کر انہیں جالی دستاویزات تیار کر کے دیتے اور فرار ہو جاتے تھے ملزم کے ہاتھوں لٹنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ ایک تو بے روزگاری سے تنگ تھے سوٹ پر کرزہ اٹھا کر ملزم کو رقم دی اور بدلے میں کیا ملا جالی دستاویزات متاثر افراد کا کہنا ہے کہ ملزم سے ان کی رقم برامت کروائی جائے موٹروے پولیس کے لئے انہوں نے جالی لیٹر دیئے ہیں دید ورحمان نے مجھے اور مجھ سے ساڑھے تین لاکھ رپیہ لیا ہے تو وہ کہا ہے کہ میں آپ کو موٹروے پولیس میں برتی کروا دیتا ہوں تو اسی لئے انہوں نے پیسے لیا ہے اور کئی لوگوں سے لیا ہے پیسے انہوں نے تو کسی کو باہر بیجنے کے چکر میں کسی کو نوکری کے چکر میں مجھے بھی جالی لیٹر لیا کر دیئے ہیں پوائنر میں لیٹر دیئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم عزیزو رحمان کے انکشافات کی روشنی میں چھاپا مارٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں جلدی اس کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر کے نوجوانوں سے ہتھیائی گئی رقم برامت کر لی جائے گی کیمرمنش فاقباسی کے ساتھ آمیش ازاز سما لاہور ملک میں روزگار کے مواقع تو ختم ہو چکے ہیں مگر کچھ لوگوں نے ناجہ اس طریقے سے پیسہ بٹوڑنا اپنا روزگار بنا لیا ہے جن کے ہاتھوں لٹنے والے اس خوش فہمی میں مارے جاتے ہیں کہ انہیں اچھا روزگار بننے والا ہے پرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے c.a.tv اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینا خان اور پرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی